بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈکیشن ہیلپے چینلل کی جانے سے ہم اپنے تمام سننے والے سٹوڈنٹس کو اسلام ہم کہتا ہوں سمیت کہتا ہوں وہاں سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و عمار میں ہوں گے سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے لارڈ میشن ٹیس کے پریپیرشن سٹارٹ کی ہوئی تھی جس میں ہم نے پاکستان سٹڈی اسلامی سٹڈی کمپلیٹ کر لیا تھا اس کے بارے جنرل نالج کا سبڈیٹ ہم نے سٹارٹ کیلئے تھا اس کے پہلے ہمارے چار لیچر ہو چکے ہیں آج کا لیچر ہے وہ پانچ ہوئی ہے جس میں ہم نے دسٹوڈنٹنو نیم آف کنٹریز کی ایم سے کچھ کرنے ہیں یعنی کہ جوگرافیکل ایپٹس کرنے ہیں سمپل الفاظ میں سادہ الفاظ میں میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ دیکھیں کون سا کنٹری جو ہے وہ کس نام سے جانا جاتا ہے اس کی خصوصیات کے بنیاب پر تو آج کی اس لیچر میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم پاکستان کو ڈسکس کر لیتی ہیں لینڈ اور سلور فائبر جو ہے وہ پاکستان کو کہا جاتا ہے کس کی وجہ سے یہ کونٹن کی فصل کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ لائرس نمبر پر اسپورٹ کرتا ہے یعنی کہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ مختلی ممالک کو ڈلیور کرتا ہے جو ان سے ہے پاکستان کی میجر اسپورٹ بھی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو لینڈ آف سلور فائبر کہا جاتا ہے نیسٹ آتا ہے the land of white elephant is called Thailand تو Thailand کا جو ان سے ہے میں نے نقشہ میں جہاں پر منشن کیا اس کے ساتھ جو white elephant کو بھی منشن کی ہے ٹھیک ہے جی Thailand میں جو ان سے ہے وہ white elephant جو ہے وہ پائے جاتے ہیں لیکن بہت کم پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں تو Thailand میں جو ان سے ہے وہ ان کا origin ہے تھائی لینڈ میں جن سے ہے وہ وائٹ ایلیفرنٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے ٹھیک ہے وائٹ ایلیفرنٹ جن سے ہے وہ صرف تھائی لینڈ میں ہی زیادہ بہتر پائے جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے دلائنڈ اوف وائٹ ایلیفرنٹ جن سے ہے وہ کس کو کہا گیا ہے جی تھائی لینڈ کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں دلائنڈ اوف تھالزنڈ لیکس اس کال فائن لینڈ اب دیکھیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دے سکتے ہیں کہ تھائی لینڈ کا تھوڑا سا میں نے اوپر سے پیچر مینشن کی ہے کہ یہاں پر دیکھیں بہت زیادہ لیکس جو ان سے ہیں نا وہ اس ملک میں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو لینڈ اوف تھالزن لیکس کہا گیا ہے فائن لینڈ کو ٹھیک ہے جی فن لینڈ کو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جیپان جو کنٹری ہے جہاں سے جو سورج ہے وہ تلو ہونا سٹارڈ ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جہاں پر جیپان کو کہا جب کیا ہے اس کے بعد لینڈ اوف تھالزن آئیلنڈ اس کال انڈونیشیا انڈونیشیا جو ہے وہ آپ جیسا کہ اپنی سکرین پر دے سکتے ہیں اس کا نقشہ بھی دے سکتے ہیں اور پچر بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو ملک کیا ہے یہ زیادہ تر جزیروں پر مشتمل ہے یعنی کہ آئیلنڈ پر مشتمل ہے تو جس کی وجہ سے اس کو لینڈ اوف تھالزن آئیلنڈ کہا گیا ہے اس کو انڈونیشیا کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں The Land of Midnight Sun اس قال نوروے اب Midnight Sun آپ دیکھیں آپ اپنی سکرین پر دے سکتے ہیں کہ نوروے میں جونسہ ہے وہ سورج زیادہ تر اس مقام پر رہتا ہے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو نوروے میں جونسہ ہے وہ زیادہ تر اسی مقام پر رہتا ہے ٹھیک ہے سورج تو یہاں پر جونسہ ہے وہ بہت ہی دیربار جونسہ ہے وہ رات ہوتی ہے اور زیادہ تر سورج جہیں پر رہتا ہے ٹھیک ہے جی اب جہاں نورمی میں جو ان سے ہے وہ سورج اسی مقام پر رہتا ہے جیسا کہ آپ اپنے ویڈیو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد The land of golden fiber اس کا بنگلہ دیش اب بنگلہ دیش کو جو ان سے ہے وہ land of golden fiber کہا جائے کیونکہ جوت کی جو فصل ہے وہ جہاں پر تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اس سے جو ان سے ہے وہ مضبوط رسیہ اور اس کے علاوہ بوریاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں ٹھیک ہے جوت کی خود فصل سے ٹھیک ہے جیسا کہ آپ اپنے ویڈیو سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ایک طرف جو ہے وہ بوری ہے اور دوسری طرف جن سے ہے وہ رسیہ ہے تو یہ زیادہ تر جن سے ہے وہ کہاں سے جن سے ہے لی جاتی ہے وہ بنگلہ دیش سے لی جاتی ہے جس کے وجہ سے اس کو land of golden fiber کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی The land of maple leaf is called Canada اب یہاں Canada کے آپ جھنڈے پر دیکھیں تو یہاں پر جن سے ہے وہ انہوں نے maple کا جو leaf ہے پتہ ہے وہ بھی اپنے جنڈے پر mention کیا ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ ایک طرف یہ بھی دیکھیں کہ جو جو maple ہیں یہ اس کے درست جن سے ہیں یعنی کہ پتے آپ ایک قسم کے کہہ لیں تو یہاں پر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو جس کی وجہ سے اس کو land of maple leaf بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد یہ land of desert is called Africa اب یہاں پر دیکھیں land of desert کیوں کہا گیا ہے افریقہ کو تو سب سے بڑا جو سا سہرا ہے ٹھیک ہے وہ افریقہ میں ہی ہے کون سا سہرا ہے سہرا desert جو ان سا ہے وہ قسمیں ہیں افریقہ میں ہی زیادہ تر پائے جاتا ہے جس کے وجہ سے land of desert اسے کہا گیا ہے اس کے بعد sick man of Europe جو ہے وہ ترکی کو کہا گیا ہے اس کے بعد playground of Europe is called Switzerland ٹھیک ہے اگر آپ Switzerland کو دیکھیں تو یہ زیادہ تر میدانی علاقہ ہے ٹھیک ہے جس کو playground جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یورپ کا ٹھیک ہے یورپ میں زیادہ تر پہاڑ ہیں لیکن جو Switzerland ہے جی ایسا country جہاں پر میدانی علاقہ زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد land of setting sun جو ہے وہ united kingdom کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ آپ کے geographical پٹکس سے یہ part 1 ہے ٹھیک ہے اس کا part 2 بھی میں upload کروں گا اس کے علاوہ اگر آپ detail کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں ان سب کو تو آپ جو ہیں وہ لازمی لازمی lms میں جون سے notes available ہیں اس کو لازمی دیکھے گا وہاں پر یہ سارے کے سارے available ہیں ٹھیک ہے ویڈیو لیچر میں میں کچھ آپ کو important mention کر دیتا ہوں لیکن آپ نے complete جو ہے وہ lms پرپیشن کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر آپ کو notes اس کے complete مل جائیں گے اپنا بہت سارے خیال رکھیں چینل کو subscribe کیجئے گا اگر آپ کو large mission test کی complete پیشن کرنی ہے تو آپ ہمارے lms پر registration اپنی کروا سکتے ہیں اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو description میں دے رہا ہوں اپنا بہت سارے خیال رکھیں اللہ حافظ